فَإِنَّ دَعْوَةَ اَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ اَهْلِ حَدِیثِ دَعْوَةِ السَّلَتِجِينَ دَعْوَةَ اَهْلِ الْأَذَرِ تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالتَّصْبِيَةِ اعینونی عباد اللہ کہا گیا ہے تو اگر بفرض محال اس کو صحیح مانا جائے تو علامہ الوانی رحمت اللہ لینجے سے واضح طور پر مصنف ابن ابی شیبہ جن کی وفات دو سو پینٹیس ہجرے میں ہوئی ہے جو امام ابو دعوت امام مسلم امام ابن ماجہ امام نسحی ان تمام حضرات کے سب سے بڑے محدث ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبتہ انہوں نے جو حدیث نکل کی ہے اس میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مقرر کیا ہے اگر فرشتیں مراد ہیں تو قرآن پاک دالماً سور رات کیا تھے یحفظونہو من عمر اللہ من بیل یدہی ومن خلف بات واضح ہے سورت رات یحفظونہو اے لوگو اللہ نے تمہارے لئے باڈی گارڈ فرشتوں کو مقرر کیا ہے بنا کر کے وہ تمہارے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے جو فرشتیں مقرر کیا ہے اس نقدد ہم نے ان کو پکارا نہ کہ کسی اور کو پکارا نہ گوث آدم کو پکارا نہ مولا علی کو پکارا نہ آپ کے سید مدنی کو پکارا نہ اس کو پکارا سب جائیں ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہمیں نے پکارا تو کس کو پکارا فرشتوں کو اور یہ سوچ کر کے حاضرن حیین وہ موجود ہیں تمہارے صاحب نے اور وہ حاضر ہیں اس لئے ان الفاظ کا مطلب یہ ہوگا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شیخ نے یا ہمارے نادم صاحب نے کوئی پیپر رکھا ہو میں نے کہا مجھے اس موضوع پر کچھ باتیں کرنی ہے وہ پیپر مجھ کو دے دیں میری مدد کریں اتنی مدد کرنے کا اختیار اچھے کب ہے اور ان کو بھی ہے آپ کو بھی ہے لیکن میں کہوں دس سال ہو گئے میرے بیٹا نہیں ہوا بیٹا دے دیں جو ہے زندہ ہو یا مردہ یہ شرک ہے ہم نے جو مانگا پکارا کسی نے احمد بن حنبل کا نام لیا گیا تو یہی معاملہ یحفظونہ من عمر اللہ من بین یدہی ومن خلفی اللہ نے فرشتے تمہارے لئے مقرر کیا ہے اس لئے نام علمانی رحمت اللہ علیہ آگے کہتے ہیں یہ حدیث مقصود ہوگی فرشتوں کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ